ہم بات کریں گے ماتربومی میں پاکستان میں آئی باڑ کی باڑ پاکستان پر شاید صدی کی سب سے بڑی تراز دی لے کر آیا ہے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ہزاروں لوگوں کی موت ہو چکی ہے باڑ کے چلتے لوگ کیمپوں میں زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہیں یہ تصویریں دیکھئے اندازہ لگائیے ان لوگوں کی دقتوں کا پاکستان کی سب سے بڑی منچر جھیل اوفان پر آئی اور ہزاروں لوگوں کو اپنے گھر کھالی کرنے پڑے ایسے میں یہ لوگ کیمپوں میں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہیں بچوں مہلاؤں کے پاس کھانا دوائی جیسی ضروری چیزیں تک نہیں ہیں اندازہ لگائیے جو دیش پہلے سے ہی بدحال ارتبیوستہ کے دور سے گزر رہا ہو ایسے میں اس پراکرتک پرلے کے چلتے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اور بھی مشکلوں سے بھر گئی ہیں کئی انجیو بار سے پیڑت لوگوں کو سرکشل ستھانوں پر لے جا رہے ہیں زفریہ فاؤنڈیشن نے تین سو پریواروں کو لرکانہ کے کیمپ میں پہنچایا ہے بار کی وجہ سے دادو اور لرکانہ کو کرانچی سے جوڑنے والا جو راستہ ہے وہ بھی کٹ چکا ہے جس کی وجہ سے بھوجن اور دوائیوں کی کمی ہو رہی ہے ایک انمان کے مطابق پاکستان میں الگ الگ علاقوں میں آئی بار سے قریب ایک ہزار تین سو یعنی تیرے سو لوگوں کی موت ہوئی ہے اور تیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس بار سے پرماویت ہوئے ہیں آرثک نقصان کی اگر بات کریں تو قریبا سی ہزار کروڑ روپے کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے اس بار کے چلتے ٹوٹ گئی منچر جھیل اور ہزاروں لوگ ہو گئے بے گھر ٹوٹل بچوں کو ٹیٹ کرنے کی کیپسٹی ہے وہ پانچ سو ہے اس وقت ہم بارہ سو سے چودہ سو پیشنٹ لے رہے ہیں ہمارے پاس جو ایٹی پرسنٹ بچے آ رہے ہیں اس وقت وہ گیسٹرو کے کمپلینس کے ڈائریا لوز موشن کے کمپلینس کے ساتھ آ رہے ہیں اور اس کا مسئلہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو باہر سیف ڈرنکنگ وارٹر ہے اور ہائیجین کنڈیشنز ہیں وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے لوگ کیمپوں میں رہے ہوئے ہیں اور اس وقت اس تباہی کا جو اس کے لئے وہ بہت بڑا ہے میڈیشنز جو چھارٹ چل رہی ہے ایک تو وہ پینا ڈالے بخار کی ہے دکام کی ہے خانسی کی ہے پیٹ درد کی ہے انٹی ڈائرول ڈرگ سے ہیں یہ ساری چھارٹ چل رہی ہیں جس کی اچھا ضرورت ہے وہ چیز نہیں ہے وہ آر ایس بھی نہیں ہے اوپر سے برسات کی وجہ سے پانی کی وجہ سے مال نہیں آ رہا ہے ڈسٹیبیوٹر کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اگر مارکیڈ میں ملتا ہے تو وہ ڈبل ٹرپل ریٹ میں ملتا ہے اگر وہ ہم پرچیز کرتے تو بیچ نہیں سکتے پاکستان میں بار سے مشکلے ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی راحت کام جاری ہے لیکن کئی زلے کے زلے جو ہیں وہ ابھی تک دوبے ہوئے ہیں اور لوگ اپنے گھر نہیں لوٹ پا رہے ہیں پاکستان کے دادو زلے میں لوگ اس لئے سرڑک کے کنارے کیمپوں میں رہنے کو مجبور ہیں یہ لوگ سرکار سے صرف اور صرف ایک ہی امید لگا کر بیٹھے کہ کوئی آئے گا اور انہیں ایک وقت کا کھانا نصیب ہوگا کئی لوگوں نے ابھی بھی اپنا گھر نہیں چھوڑا ہے لیکن اب جب پانی سبھی کے گھروں میں گھس چکا ہے لوگ اپنا سامان لے کر نکل چکے ہیں حسن ملہ بنجارہ گاؤں کے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ایک انمان کے مطابق پاکستان کا ایک تیہائی علاقہ باڑ میں ڈوب چکا ہے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار ان تک نہیں پہنچ رہی ہے ہماری سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے پاکستان نے کلائمیٹ چینج کو ان حالات کا ذمہ دار کہا ہے لیکن وہیں باڑ کے بعد پاکستان سرکار لوگوں کو راحت پہنچانے میں بھی وفل دکھائی دے رہی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کا اس سمیں جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ کئی شہر پوری طرح سے ڈوب چکے ہیں نہ سڑک ہیں نہ دکانے ہیں تصویروں میں آپ پاکستان کا مہر شہر اس سمیں دیکھ رہے ہیں جہاں پر پیٹرول پمپ پوری طرح پانی میں ڈوب چکا ہے لوگوں کی گھر ڈوب چکے ہیں گاؤں کی گاؤں کھالی کرنے پڑے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جھیل منچر جھیلی لوگوں کے لیے آفت بن گئی ہے کئی انجیو آگے آ رہے ہیں حالکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں پاکستان کے ادھکاریوں نے انتراشتے سمودائے سے بڑھ پیڑیٹوں کو اور زیادہ سہہیتہ بھیجنے کی گزارش بھی کی ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھئے منچر جھیل جو سب سے بڑی جھیل پاکستان کی مانی جاتی ہے اس میں بڑھ آئی اور حالات بہت خراب تیرے سو لوگوں کی جان جانے کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگائی ہے لوگوں کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے ایک روٹی تین بچے بیٹھے ہوئے اس کو کھا رہے ہیں دیکھئے چھوٹے چھوٹے کور توڑے جا رہے ہیں کیونکہ سب کا پیٹ بھرنا ہے سرکار پوری طرح سے وفل نظر آ رہی ہے انتراشتے سمودائے سے پاکستان سرکار لگاتار یہ گزارش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ مدد دیجئے پیڑیٹوں تک لیکن مدد پہنچ نہیں پا رہی ہے سڑکیں ڈوب گئی ہیں لیکن مجھے حیرانی یہ ہو رہی ہے کہ F-16 جیسے مہنگے ہوای جہاز خریدنے والا لڑاکو ویمان خریدنے والا پاکستان ان لڑاکو ویمانوں سے ہی ان لوگوں کو مدد کیوں نہیں کر پا رہا ہے ہیلیکاپٹرز روڑا کر ان لوگوں تک کھانا کیوں نہیں پہنچا پا رہا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کیلئے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے